اسلام علیکم ڈاکٹر زکریہ مخاطب امید آپ خیر و آفیرس ہی ہوں گے چینہ میں مہینے کا خرچ آخر آتا کتنا ہے یعنی کتنی ایسی اماؤنٹ ہو کہ جو آپ کے پاس ہو اور آپ کا جو ایک مہینہ بالکل آرام و سکون سے گزر جائے ٹھیک ہے تو بھائی جو کم از کم جو آپ کا چینہ میں رہنے کا ایکسپینس آئے گا وہ کم از کم یعنی اس کے در آپ کا خانہ پینا آپ کے جو روم کے ایکسپینسز ہیں کم از کم آٹھ سو آر ایم بی تو بھائی آئے گئی آئے گا یعنی ایک نورمل ہے وہ ہزار آر ایم بی اور میکسیمم یعنی یہ کہ تھوڑا سا یعنی میکسیمم کرنے کو تو جتنا مرضی کر لو لیکن میں نورمل رینج میں یعنی اس کا میکسیمم کا بتا رہا ہوں کہ بارہ سو موڑ دے نینف ہے ٹھیک ہے اور آٹھ سو جو ہے وہ بلکل ہی تنگ ہوکے بلکل ہی تنگ ہوکے اس میں یہ کہ اگر آپ کے بعد آٹھ سو آر ایم بی بھی ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے لیکن جو ریکومنڈیڈ اماؤنڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہزار آر ایم بی ہوتی ہے اور اگر بارہ سو ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم سب کلاسیفائی کرتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کا پوری طرح ایک کچومر نکالتے ہیں اس کا بریک اپ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ آخر کس طرح کس طرح آپ کا ہزار آر ایم بھی بنیں گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹوٹل بتاتا ہوں تو پھر اس صاحب سے آپ دیکھ لیے گا کہ آپ کہاں پہ ریلیکسیشن دے کر آٹھ سو پہ جا سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کر آپ بارہ سو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ جائنا میں ہوتے ہیں منتلی بیسیز پہ موسٹلی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ خانہ پینے خود بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو رومیٹس ہیں یا تین رومیٹس ہیں یا ڈیفرنٹ کمبینیشن آف جو رومز ہیں دو تین رومز کہتے ہیں ہم اکٹھے کھانا بنا لیں گے تو ظاہر اس میں بندے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بارہال اگر ایک روم میں دو بندے ہیں اور دو بندے اکٹھے ہی کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں یہ کہ جو منت ایک روم کا جو ایکسپینس آتا ہے وہ کم از کم بھی کچھ ساڑھے چھسو ساتھ سو آر ایم بھی آجاتا ہے جس کے اندر آپ کی ویجیٹیبلز ہیں آپ کی پلسز ہیں اور میٹ وغیرہ ہے تھوڑا بہت لیمیٹیڈ ایک ویک میں ایک دفعہ تو آپ اس کو ساتھ سو آر ایم بھی کر لیں ٹھیک ہے دو بندوں کا اب اگر ساتھ سو آر ایم بھی دو بندوں کا کھانا بنا خرچہ آرہا ہے ایک مہینے کا تو ایک بندے کا اس کا مطلب ہے ساڑھے تین سو آئے گا اس ساڑھے تین سو میں اس کی ساری چیزیں ہی شامل ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ برتن وغیرہ شامل نہیں ہے وہ تو جب آپ فرس ٹائم جائیں گے ظاہر ہیں تو آپ برتن میں خود لیں گے آپ الیکٹرک جو سٹوگ ہے الیکٹرک جو چولا ہے وہ بھی آپ خود لیں گے اور باقی جو ساری چیزیں ہیں برتنوں سے ریلیٹیڈ خانے پینے سے ریلیٹیڈ جس میں آپ کا اٹا گوندے والا بھی آتا ہے بیلنہ اور اس کے بودن پلانک بھی آتا ہے جس پر آپ نے بنانا ہوتا ہے اور ڈش واشر بھی ہوتا ہے اور سوپ سوپ سوپے رہے ہیں اس ساری چیزیں آپ نے خود لیں گے لیکن ساڑھے تین سو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کا پرمند آنا ہی آنا ہے جس میں ساری چیزیں آپ کو کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کا خرچہ ہے الیکٹرکٹیسٹی کا یہ کہ سردیوں میں ظاہر ہے آپ کا وارمر ہیٹر یوز ہوتا ہے اور گرمیوں میں آپ کا ایسی یوز ہوتا ہے تو جو پر روم منتلی بیسیس پر ایکسپینس آجاتا ہے وہ کم از کم بھی پانسو آر ایم بی آئی جاتا ہے اب پانسو آر ایم بی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اون ایوریج پانسو آر ایم بی آجاتا ہے تو آپ اس کو بھی ٹرو پر ڈوائیڈ کر لیں تو ڈائیسو یہ ہو گیا تو ساڑھے تین سو جما ڈائیسو یہ ہو گیا چھے سو آر ایم بی تو آپ کی جو سب سے میجر جو چیزیں ہیں نا خانہ پینہ خانہ اور الیکٹرکٹیسٹی وہ اس میں آگئے اب آگیا وارٹر کا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں تو کافی اریز ایسی ہیں جہاں پہ آپ نلکے کا ہی ٹیک وارٹر ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن چائنہ میں آپ نے وارٹر بوٹل خود لینی ہوتی ہے اب وہ یہ کہ چائنیز سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں وہ آپ کے رومی ڈیلیور کر جاتے ہیں تو یہ کہ ایک بوٹل آپ کو مل جاتی ہے کوئی دس آر ایم بی سے لے کر پندرہ آر ایم بی تک تو پندرہ آر ایم بی کی ہو اور منتلی آپ دس بوٹلیں بھی ہو اور ایک بوٹل وہ چھوٹی بوٹل نہیں ہے یعنی یہ میں آپ کو بارہ لیٹر سے لے کر سولہ لیٹر والی بوٹل کا میں بتا رہا ہوں تو دس بوٹل بھی ہو تو ڈیڑھ سو آر ایم بی مان جاتا ہے وہی پھر دو بندوں بھی آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو سیونٹی فائیو آر ایم بی اس کے سکس سیونٹی فائیو آر ایم بی تو بھائی اب آپ کا کھانا بھی ہو گیا پینہ بھی ہو گیا الیکٹرسیٹی بھی ہو گیا تین جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے خرچے ہیں وہ تو ساڑھے چھے سو کے اندر کور ہو گئے باقی آپ کے پاس پھر پیچھے بچ گیا تھا کہ میں ساڑھے تین سو آر ایم بھی اس کے اندر کیا کہ آپ کی تھوڑی بہت بسیز ظاہر ہے جب آپ ساڑھے تین سو خرچنے جا رہے ہیں کسی شاپنگ سینٹر میں یا گروسٹی سٹور میں تو آپ نے بس یا ٹیکسی یا ٹیکسی یا ٹیکسی یا ٹیکسی تو وہ خرچے اور اس کے علاوہ آپ کے روم میں کوئی ایکسٹر چیز چاہیے کہ کبھی کوئی میڈیکل یا کوئی میڈیسن آپ کو چاہیے کوئی ایشو بن جاتا ہے تو وہ خرچے اور کبھی کوئی کتابوں سے ریلیٹڈ آپ کی سٹیشنلی سے ریلیٹڈ تو وہ آپ کا ایکسپینس سے یہ کوئی نوٹس چاہیے آپ کو بکس چاہیے تو وہ خرچہ تین سو ساڑھے تین سو میں ایزیلی کور ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں اس میں کہاں پہ آپ بچا سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں ہاں اگر آپ یونیورسٹی کا میس سے لگواتے ہیں یہ باہر سے کھانا لگواتے ہیں تو دیفنیٹلی جہاں پہ آپ کا ساڑھے تین سو اور ار ایم بی خرچہ آ رہا ہے ایک بندے کا تو وہاں پہ پر منت ایک بندے کا خرچہ آئے گا کوئی پانچ سو سے لے کر چھ سو سات سو ار ایم بی تک صرف کھانے پینے کا ٹھیک ہے باقی وہ پر چیزیں اس حساب سے ہو جائیں تو شاید ہی وجہ ہے کہ جو چینہ میں سوڈنٹس ہوں وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں اور اپنے پیسے بھی بجاتے ہیں جو خود بناتے ہیں تو ایک تو گھنگانی بھی چاہیے وہ زیادہ دن بھی چال جاتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے ہاں پھر اپنے ٹیسٹ کے سال سے بناتے ہیں اور ٹائم بھی مل جاتے ہیں آپ کو ایجلی تو ہاں ایگزیمز کی دنوں میں جو سوڈنٹس ہوں وہ پھر میسل بھی ہو آ جاتے ہیں اور پورا مہینہ وہ باہر سکھاتے ہیں باقی ابھی بھی نے کچھ سمجھ آیا تو فیل فیلی ٹو آسک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے، تھینکیو، اللہ حافظ